اسلام علیکم سب دوستوں کو ہر علاقے میں ہر ملک میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی ترقی کے جڑے فراہم کرتے ہیں روٹس ہوتے ہیں اس کی سم ٹائم وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جو سامنے کرنے والی ہوتی ہیں اور لوگوں کو نظر آتی ہیں اور وہ ہیروز بن جاتے ہیں لیکن سم ٹائم ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر وہ اپنا فیس سامنے نہیں لا سکتے یا اگر آتا بھی ہے تو کسی ایسے حوالے سے آتا ہے کہ بہت زیادہ نام پیدا نہیں کر سکتے یا ان کا مقام و سماشرے کے اندر گنا نہیں جاتا ان کے خدمات کو سراحہ نہیں جاتا یا گنا نہیں جاتا اس کے اندر میں آپ کو بالخصوص آزاد کشمیت کی مثال دوں گا ہم بہت ساری سٹوری سنتے ہیں کہ سکسٹیز میں جب مغلر نم بنا تھا تو اس میں کسی مائر دے کے تاہر جو انہا روگ انگلین گئے تھے اور فلان فلان چیزیں اور حکومتی سرپرستی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھی اگر آپ اوپن سیناریو میں دیکھو گے آزاد ذرائع سے تو آپ کو ان میں سے کوئی بھی چیز سچ نہیں لگے گی کوئی حکومتی سرپرستی آسل نہیں تھی ہوتی تو باقی علاقوں کو بھی ہوتی صرف میرپر میں یا کوٹلی میں کیوں ہوا کوئی سیاسی سربراہ ایسا نہیں تھا جس نے آپ کو لیڈ کیا ہو کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی اس کے اندر یہاں پہ کچھ وہ خاموش لوگ تھے جو اس وقت زمانے میں انپڑ بھی تھے زیادہ ایکسپوریر نہیں تھا زندگی کا ان کا لیکن انہوں نے دلیری سے فرنٹ پہ آکے لیڈ کیا اور راہیں دیکھیں دنیا میں نکلنے کے لیے اور پھر پہلے خود وہ مشکلات پرداشت کر کے وہاں تک پہنچے اور پھر انہوں نے وہ راستے اپنے باقی لوگوں کو بتائے دیکھیں کتنی جگوں پر انہوں نے کردار ادا کیا سب سے پہلے انہوں نے اپنے ذات کے اوپر رسک لیے وہ جنگیں جا کے انہوں نے دیکھیں وہ ملک دیکھیں وہ راستے دیکھیں وہ کنیکشنز بنائے اس کے بعد مخلف جگوں پر لوگوں کے ساتھ کے کیسے آگے جانا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا وہ ایسے لوگ جو دنیا میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے ان کو انہوں نے بتایا کہ دنیا اور بھی ہے اس کے علاوہ بھی اور ہم جو ہم اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں ہمارے لئے نکلنا ضروری ہے پیسہ کس طرح کمائے جائے گا مزدوری کہاں بہتر ہو سکتی ہے تو وہ سب سے پہلی کھیپ جو ہے جو لوگ انگلینڈ لے کے گئے ہیں میرپورکوٹلی سے وہ والے جن کو ہم ایجنٹ کہتے ہیں میرے حساب سے یہ وہ دلیر لوگ تھے یہ وہ سیانے لوگ تھے یہ وہ دور اندیش لوگ تھے ٹھیک ہے یہ وہ لوگ تھے جو کنیکشنز بنانا دوستیاں بنانا جانتے تھے اور انہوں نے کھل کے اپنی ذات کو پیش کیا اپنی ذات کو انوالو کیا اپنے اوپر رسک لیے پھر لیگر اور ایلیگل مسائل جو تھے ان کو ان کو برداشت کرنا تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ رولز آلگ ہوتے ہیں پریکٹس آلگ ہوتی ہے تو رولز کے اندر بہت ساری چیزیں یومن ٹرافکنگ میں اس وقت بھی آتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں انڈرنیشنل رولز کے اندر ان سب چیزوں کو ٹیکل کر کے انہوں نے یہ بندے باہر بیجے اس کے بعد ہماری وہ جو بندے پیسے کمانے لگے پھر اور کچھ ایجنٹ لوگوں نے جو لوگ یہ میڈل مین تھے جن کو پتہ تھا دنیا داری کیس طرح کرنی ہے یا انہوں نے سیکھی اپنے اوپر رسک لیے تو پھر ایک دوسرا جو آیا وہ گلف کے لیے آیا پھر گلف کے لیے انہوں نے بندے بیجے لوگوں کو موٹیویٹ کیا تو آج ہم ازاد کشمیر میں جو ترقی دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ روٹس میں جاؤ تو سچ مانو کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ادھر اپورچنٹیز پیدا کی پھر لوگوں کو موٹیویٹ کیا پھر رستے بنائے اور کر کرا کے انڈ افتجے لوگوں کو باہر سیٹل کیا جا کے تو لوگ رزق روزگار کے قابل ہو گئے اور آج ازاد کشمیر پاکستان کے باقی سماع علاقوں سے آپ کو یہاں اوپر نظر آئے گا بہت ساری چیزوں میں اگر یہ نہ ہوتا آپ خود اندازہ لگاؤ کہ ہم ایک فار آف ایریا تھے کیونکہ ہم انتظام میں تو پاکستان کے ساتھ ہیں ایک فار آف ایریا تھے دور درازہ لکا جہاں کا کوئی پرسانے حال نہ ہوتا لیکن آج ایکسپوئیر ہے تعلیم ہے دنیا کے ہر سولتیں ہمارے پاس ہیں تو یہ کسی سیاسی بندے کی وجہ سے ممکن نہیں ہوئی ہے کسی اور معشرتی رویہ کی وجہ سے ممکن نہیں ہوئی ہے کوئی ایسی ہمارے ہاں تیل نہیں نکلایا کچھ نہیں ہوا جتنی بھی ترقی ہوئی ہے ان سب کی پیشے ان لوگ کا کردار ہے اب میں ایک بات توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو میں آج بات کر رہا ہوں کر کیوں رہا ہوں ہم اگر کوئی گروسری کا بزنس کرتے ہیں کوئی چاول کا بزنس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو مال کے کھیپ پہنچاتے ہیں تو چاول کا بھی کبھی خراب نکل آتے ہیں تو چاول کے بزنس میں چاول خراب نکلیں گے نا دال کے بزنس میں دال خراب نکلے گی کوئی اور چیزہ کسی کو گاڑی دیتے ہو تو گاڑی میں کوئی خراب بھی آئے گی تو وہ چیزیں منشن ہوں گی نا لیکن جہاں دنیا میں انسان انوالب ہوتے ہیں وہاں اگر کوئی خدا نخواستہ یہاں پہ رستے میں پہنچ کے کسی نے کسی جگہ پہ کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ انسانی ذات کے ساتھ آتا ہے اور جب انسانی ذات کے ساتھ آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ کسی رشتوں کے ساتھ کی منسلک ہوتی ہے تو وہ بات منظر عام پہ آ جاتی ہے کہ فلان شخص نے فلان شخص کا نقصان کر دیا ہے فلان ایجنٹ کی وجہ سے فلان علاقے کے فلان شخص کا نقصان ہوا ہے تو ہم جو کسی کی ایک غلطی ہوتی ہے ہزاروں میں سے وہ اس بچارے کے سر پہ آ جاتی ہے پھر اس کو لیگل مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں اچھا پھر اگر آپ کے اس کے خلاف کوئی شکایت کرتے ہیں وہ بچارہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا وہ بچتا رہتا ہے اس سے کہ اگر کوئی شکایت ہوگی تو جو اور ہزار لوگ کے وہ کام کرنے جا رہا ہے اگر وہ اس ایک شکایت کی وجہ سے فس گیا تو وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا بلکہ اس سے جان چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ایزا ریزلٹ لوگ اور اس کے اوپر آتے ہیں وہ اس خدمت کو انجام دینے کے لیے اس سے بچنے کی اوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ غلط طریقے سے کوئی بھی لینا چاہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ایجنٹ کے ساتھ پھر ہمارا ایک مشہدی روئیہ بھی ہے کہ ہم کسی کی اچھی باتیں کبھی نوٹ نہیں کرتے لیکن جو اس کے خلاف غلط باتیں ہوتی ہیں ان کو فوراں لے کے آپ سامنے آ جاتے ہیں جو لوگ کبھی نہ کبھی کسی وجہ سے کسی بندے سے نقصان اٹھا لیتے ہیں یا سم ٹائم کیا ہوتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک بندہ سودیاں لے کے جاتا ہے کسی کو وہاں پہ جا کے اس بندے کو گرمی سردی پسند نہیں آتی ہم کبھی بھی اپنی ذات کی غلطی سامنے نہیں لاتے ہم نے اپنی غلطی کسی اور کے اوپر ڈالنی ہوتی ہے وہ پیسے واپس لینے کے لیے وہ اپنی عزت واپس لینے کے لیے کہ ہم کیسے بولیں کہ ہم دلیر نہیں تھے تو ہم واپس آگئے ہیں ہم میں وہ خوبیاں نہیں تھی کہ ہم رک سکتے وہاں پہ ہم مزدوری نہیں کرنا چاہتے تھے ان سب چیزوں کو بچا کے آپ اپنی ذات بچا لیتے ہیں اور اس کی آگے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کمزور وکٹ پر کھڑا ہوتا ہے ہم اس کو بدنام کر دیتے ہیں وہ اس بدنامی کے پیچھے آپ بھی واپس آگئے آپ نے پچاس لوگوں میں بدنام بھی کر دی آپ نے پیسے بھی واپس لے لی اس سب کچھ ہو گیا اس روئیے کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے میں دو سو پرسنٹ یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کے بعد ہمیں میشت کی اور زیادہ ضرورت ہے بھی جو موجودہ سیناریو ڈیویلپ ہونے جا رہا ہے جس میں ہم نے لگتا ہے کہ شاید ہم تقسیم ہو جائیں اللہ نہ کرے کہ کور برے حالات ہو لیکن لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے ہم شاید کس کا پارٹ ہوں گے خود مختار ہوں گے نہیں ہوں گے کس طرف لگ جائیں گے کچھ بھی لیکن جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اگر ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں گے اور ہمارے کنیکشنز باہر کی دنیا سے زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو سفارتی رابطے بھی بہتر ہوں گے معاشی نظام بھی بہتر ہوگا اس کے بعد ان ایجنٹ لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اب ان کی زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے ان کے خلاف باتیں کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ نیکسٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں نہ کبھی ہمیں ایک عمتی سر پر یہ حاصل ہوگی نہ کوئی ہمارے اس طرح کے معاملات ہیں جو سماجی لحاظ سے جو چل رہے ہوں یا مشرطی لحاظ سے کچھ طرح کی چیزیں چل رہی ہوں یا کوئی ہمارے ہمارے ہمیں تیل نکل آئے گا ہمیں پھر بھی کہیں کہیں باہر جا کے اپنے معاملات سٹل کرنے ہیں اور کیونکہ ہمارا ایک رواج بھی بن چکا ہے کہ اب ہم نے باہر جانا ہی جانا ہے کہیں گئے اور جا کے مزدوری کرنی ہے ہمارا مشرطی رویہ بن چکا ہے مطلب یہ اب اس کے بعد ہمیں ان لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے مجھے بتا ہے کہ آج کے بعد بھی اگر کوئی گمنام ہیرو ہوں گے آپ ان کو کچھ بھی نام دیتے ہیں لیکن جس کو آپ ایجنٹ کہتے ہو یا جو جو میڈل مین ہے جو کردار ادا کرتا ہے آپ کو باہر لے کے جانے کا یہ کل بھی آپ کا سماجی ہیرو تھا آپ کا محشد کا ہیرو تھا آج بھی ہے اور آج کے دس بیس سال بعد بھی جو میں سیناریو دیکھ رہا ہوں یہی لوگ ہوں گے جو آپ کو بہتر رزق روزگار کے لیے یہاں سے لے کے جائیں گے آپ باقی لوگوں پہ جو توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ حکومت یہ کرے گی پارٹیاں یہ کریں گی سیاسی معاملات یہ ہوں گے کچھ بھی نہیں ہونے والا میں اگر وہی بات کروں گا کہ اگر آپ آج تک ان کی قدر نہیں کر سکے ہیں ان کو نام نہیں دے سکے ان کو مقام نہیں دے سکے اور نیکسٹ بھی اگر دینے کے موڈ میں نہیں ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں جو لوگ ہمارے معاشی ہیرو تھے میرپور کے دور میں ڈین کے دور کے بعد کے بھی گلف میں لانے کے لیے بھی آج کے دور میں بھی جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اب چھوٹی سی مثال لوگ ایک بندہ سو بندہ بھی ایڈجیسٹ کرتا ہے اور وہ بندے ایک ایک ہزار ریال یا درم اس طرح کے پیسے گھر بیجتے ہیں تو ایک علاقے میں ایک لاکھ درم جو ہے منت لی آتا ہے اس ایک بندے کی کوششوں کی وجہ سے مجھے بتا ہے اور آپ کو کون سے اتنے بڑے بزنس ڈیویلپ کر کے دے رہا ہے یا آپ کو اتنے سہولتیں دے رہا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں یا کہیں اور پر اتنے پیسے جو ہیں آپ کے لوگوں میں آ سکتے ہیں نہیں یہی وہ بندہ ہے جس کی خدمات ہیں سو ایسے بندوں کو جو واقعی طور طریقے سے آپ کے سامنے اپنی چیزیں پیش کرتے ہیں آپ کو لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا رسک روزگار ہوگا اس کے اندر نو ڈاؤٹ لیکن جو خدمات وہ سر انجام دے رہے ہیں ان کو اٹلیس سرا ہیں ضرور ان کی مخالفت نہ کریں اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھیں ان کو بدنام نہ کریں کیوں آپ ایک شخص کو بدنام کرتے ہیں وہ اور سو لوگوں کے کام نہیں کر سکتا آپ کسی وجہ سے رک بھی گئے ہو اس چیز کو برداشت کر جو یا اٹلیس اپنے خرچہ واپس لے کے تو چپ ہو جو نا آپ کیا کرتے ہو کہ اس سے خرچہ بھی لیتے ہو اور پھر اس سے بدنام بھی کرتے ہو کہ اس نے ہمارا فلان فلان کام خراب کر دیا تھا سو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو معاشی ایرو ہیں جن کو آپ بدنام کرتے ہو جن کو نام نہیں لینا چاہتے ہو اور وہ بجارے خود سو مسائل کا شکار ہوتے ہیں لیگلی لیگلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کا نام برا آتا ہے وہ ڈیفنڈ نہیں کر سکتے چیزوں کو لیکن کل بھی میشد کو ہماری وہی سارا دیئے ہوئے تھے آج بھی انہی کے باتے سے سب چل رہے ہیں جتنی لوگوں کے خوش آلی ہیں اور آج کے دس سال کے بعد بھی انہیں لوگوں کے سار پہ ہوگا سو ان کی قدر کریں ان کو غلط طریقے سے نہ لینڈل کریں ان کے غلط نام نہ لیں اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں باقی لوگوں کے نسبت میں ان کو رکھیں آپ کمپیر کریں کیا سیاست آپ کو کچھ دے رہی ہے کیا حکومت آپ کو کچھ دے رہی ہے اور کچھ کون آپ کو اس وقت دے رہا ہے اگر کوئی نہیں دے رہا تو جو لوگ آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو تو کچھ کریں ان کو تو کرنے جو وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرا گلہ ہے کچھ لوگوں سے جو ان لوگوں کو غلط نام دیتے ہیں یا ان کو نہیں سراتے ہیں اور اگر کچھ لوگ اپنی جگہ پہ کچھ غلط کر بھی رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ آپ میشت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ ایجنٹ ہیں یا ایسے کام کر رہے ہیں اگر آپ کی وجہ سے باقی لوگ بھی بدنام ہو سکتے ہیں تو آپ اپنا تھوڑا خیال کر لیں لیکن جو عام عوام ہیں جو اس شعبے کو یا ان طور طریقوں کو یا ان لوگوں کو برا کہتے ہیں اور انہیں کی کیے ہوئے کاموں کے وجہ سے خوشحال بھی ہیں تو وہ بھی اپنا رویہ درست کریں بہت شکریہ میری بات سننے کا